اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں تمام دوست ٹھیک ہیں آج آپ کو ہم جو اپنا پیس شیئر کرنے جا رہے ہیں جو ہم یہاں پر بنا رہے ہیں اپنے شہر میں اور ملک چیز بتاتا جلوں کہ پورے پاکستان میں الحمدللہ یہ ہمارے پرانڈ جہاں نے صرف یہ ہمارے ہی تکیبن ڈسٹرک میں یعنی شہر میں لگے ہوں اس کے علاوہ تکیبن نہ ہونے کے برابر آج جو پیس ہمارے پاس تیار ہو رہا ہے یہ اس کا سائز جو ہے یہ بارہ انچ ہے ٹھیک ہے اور اس کی سپیس چل رہا ہے اور ساتھ کچھ پیس جو ہم نے صبح سے بنائے ہوئے ہیں یہ سارے تقریباً آج کے دن میں ہم نے یہ سارے بنائے ہیں اب یہ بنتا کہتا ہے پریس چلتا ہے مٹی یہ سارا آپ کو سامنے سٹیپ بان کر دیں یہ مٹی ہماری گندی ہوئی ہے جو ہم نے مشین سے نکال لیا ہے یہ بچہ ابھی مٹی کی پیڑی جو ہے یہ بنا رہا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پیڑی یعنی ایک پیڑا یہ بن گیا ہے یہ الکی سی اس کو ریز لگا دیئے اس کے بعد سٹیپ سیکس ٹو جو ہوگا وہ اس طرح ہے اب یہ سانچہ ہے اس کو ڈالا اس کے اندر مٹی کی پیڑی رکھی ہے یہ اوپر اس کے ساتھ دوست نے پریس کیا ہے سانچے کے اندر یہ پیس تیار ہو کے نکلا ہے اب اس کو سیٹ کرنے کا طریقہ ہم دوسرے سیٹ جا کے دیکھتے ہیں پیس ریڈی ہو گیا اب یہ سکیل ہے سکیل کا فنکشن دیکھئے اگر سکیل کا فنکشن کیا ہے اس سیٹ پر لگا پھٹی رکھنے کے بعد یہ پیس بالکل ریڈی آپ کی اپاس یہاں تشریف لیا ہے اب یہ پیس یہاں سے واپس اس جگہ پر آئے گا اس کو پر ہم اس کو فورڈ کریں گے یہ چھوٹے چھوٹے جو سراخ ہیں ان کو فری چھوٹی چلا کر ان کو بند گیا جائے گا پیس ہمارا اب یہ ریڈی ہو گیا یہ بھائی ہینڈ بھی ہائیڈرولک لگانے کی کوشش کیا لیکن پاکستان میں ہائیڈرولک کامیاب نہیں ہے اس کام کے لیے پھر بھائی منوال ہی بنانے بڑھتے ہیں اس پیس کی سپیسیفکیشن جانا آپ کے ساتھ ہمارے دوست چینل کو شیئر کریں گے سار اس کا کارنلی ایک سیکنڈ معذرت چاہتے ہیں آپ کا ٹائم لیں گے اس کی سپیسیفکیشن ہمیں بتا دیں اس کی تھوڑی سی معلومات بتا دیں اس کے علاوہ اس پیس کا نام کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سٹلاو سار توسی نہ روکو اس کو کیا کہتے ہیں بھائی جان کھپرہیل ٹائل اور یہ اوپر اس کی داری بنی ہے اس کو کیا کہتے ہیں گانی جی یہ گانی دار پیس ہے جناب ہمارا 12 انچ کا سائز ہے اس کا اور یہ ہمارے پاس آپ کو پاکستان سے کوئی بھی دو سارڈر کرنا چاہیے ہمارے پاس آپ کو مل سکتا ہے مل سکتا ہے